وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب امام کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ تو مقتدی بھی فوراً سلام کر دیں یہ غلط ہے امام کا تو سلام مکمل ہی نہیں ہوا حکم یہ ہے کہ جب امام تک بھی آپ دیکھونے اللہ اکبر اب آپ کہیں گے اللہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کہہ رہی ہیں اللہ اکبر وہ بھی اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر یہ غلط ہے اس کی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہو اس کے رکو میں جانے کے بعد آپ رکو میں جائیں اسی طرح اس کے سلام کرنے کے بعد آپ سلام کریں تو سلام جو ہے اس میں اختلاف اتنی ہے کہ بعد فقہا فرماتے ہیں کہ ایک تفہ بھی اگر کر لے السلام علیکم ورحمت اللہ تو سلام مکمل ہو گیا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام جب تک دونوں طرح سلام نہ پھیرے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ بعد میں سلام پھیرے تاکہ ایک سلام کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں آپ امام سے پہلے سلام کر بیٹھیں ابھی اس نے کرتا نہیں بڑی اور آپ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو نماز برباد ہو گئی یا حجر اسود کا بوسہ ہو رہا ہے تو صرف اسی سنت کو زندہ کر لو کہ جب تک امام سلام مکمل نہ کر لے اس وقت تک سلام نہ کر اور سلام مکمل ہوتا ہے دونوں دوست اس نے ہی ہمیشہ انشاءاللہ ایک آسان سا عمل ہے اور ایک سو شہید کا عجر مل جائے اور اسی طرح ایک دوسری بلکل آسان وہ بھی یاد کر رہے ہیں ہمارے لوگ جاناں جب امام کہتا ہے غیر مغضوب علیہم والضالین فرم کہتے تھے آمین یہ نجیز ہے آمین بھی امام کے آمین کہنے کے بعد کہیں جب امام کہے گا آمین پھر آپ کہیں آمین اور آپ نے صرف آمین کہنی ہے فاتحہ نہیں پڑھنی فاتحہ پڑھنی ہوتی تو ہمیں حکم ہوتا کہ جیسے امام پڑھے تم بھی پڑھو ہمیں حکم ہے کہ جب وہ غیر مغضوب علیہم والضالین کہے گا تو ہم صرف آمین کہیں تو بہرحال اگر اللہ توفیق دیکھ مشکل بھی نہیں ہے جلدی نہ کریں بس صبر ہونا چاہیے آدمی کو موسیقی موسیقی